اور اس بیچ ایک بڑی خبر مل رہی ہے ہائی کورٹ سے لالو یادو کو بڑی راحت ملی ہے دم کا کوشاگار نکاسی معاملے میں زمانت یادچکہ پر آج سنوائی چل رہی تھی اور مل رہی جانکاری کے مطابق لالو یادو کو بڑی راحت ملی ہے زمانت یادچکہ پر سنوائی کے دوران لالو یادو کو بیل ملنے کی جانکاری مل رہی ہے بڑی خبر اس وقت کی آپ کو ہم بتا رہے ہیں لالو یادو کو زمانت مل جانے کی جانکاری مل رہی ہے بڑی خبر اس وقت کی تاریخ در تاریخ کے بعد اب جا کر کہ لائے مل رہی ہے موسیقی 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 آ سکتے ہیں ایسے میں جو بیل بونڈ ہے انہیں بھرنا پڑے گا اور آہ کافی بڑی راحت جو ہے لالو پرساد یادو کو آج ملی ہے فلال لالو پرساد یادو دلی میں ہے لیکن کہیں نہ کہیں میں آپ کو بتاؤ بتاؤں کی اب جو ہے لالو پرساد یادو کو بیل مل چکی ہے ہمارے ساتھ ادھی وقت آنے منز ہیں ان سے بات کرنے کے کوشش کرتے ہیں سر لالو پرساد یادو کو بیل مل گئی ہے بڑی راحت جی ہے یہ لالو پرساد جی کو بیل الاؤ کیا گیا ہے ان ریبل کوٹ کے دوارا اب بس ہم لوگ اس میں جیسے ہی وہاں سے ایفیکس آ جاتا ہے لور کوٹ میں ہم لوگ اس میں بیل بونڈ فرنیس کر دیتے ہیں اس کے بعد ریلیج اورڈر جب چلا جاتا ہے جیل سو پریٹینڈنٹ کے پاس تو ان کی ڈیٹی بستی وہ کیس طرح اس کو دلی بھیجوا کے ان کو ڈیلیج کرواتے ہیں کافی بڑی راحت لالو پرساد یادو کو ملی ہے کیا سوچنا دی گئی ہے لالو پرساد یادو جیل سے باہر نکل سکتے ہیں چونکہ لالو پرساد یادو دلیوں میں ہیں ابھی فلال علاج کرو آ رہے ہیں سوچنا ان کے چاہنے والے اور ان کے پریوار والے بھی آپ لوگ کو سن رہے ہوں گے اور آپ ہی لوگ کے مادہم سے سوچنا ان کے پاس ابھی تک چلی ہی گئی ہوگی کتے دنوں میں لالو پرساد یادو جیل سے باہر آ سکتے ہیں جتنا جلدی فیکس پہنچ جاتا ہے لور کوٹ میں تو ہم لوگ اس کے بعد بیل ماملہ اور ہے دورنڈا میں آوائید نکاسی ماملہ ہے اس پر کیا فیصلہ ہے دورنڈا ٹریجری کا جو ہے آر سی فورٹی سیونے آف نائنٹی سیکس وہ ابھی انڈر ٹرائل ہے اور چونکہ کبھی کوبیٹ کا سچویسن سنوائی کب سکسیسپول ہی ہو پاتا ہے لورکوٹ کا بھی کا سچویسن دیکھتے ہوئے ابھی اس میں کچھ کہنا اوچیت نہیں ہے جب سنوائی ہوگی تو اس میں دیکھا جائے گا یہ جو بیل بانڈ فائل کرنے کو کہا گیا ہے یہ بیل بانڈ کب آپ لوگ کی طرف سے فائل کیا جائے گا اور کیا لگتا ہے کہ ایک دو دن میں لالو پرساد یادو جیل سے باہر اب نکل پائیں گے دیکھیں جتنا جلدی فیکس ہائی کوٹ سے لوگر کوٹ میں آ جائے گا اس کے بعد ہی بیل بانڈ فرنیس ہوگا تو اس کے بعد ہی ہم لوگ آگے اس میں کریں گے تو میرے خیال سے لگتا ہے کہ چار پانس دن لگنا ہی چاہیے لالو پرساد یادو کے کسی پریجن سے آپ سے بات ہوئی تیجوسفی یادو یا ان کے بیٹے یا کسی جی نہیں ابھی کسی پریجن سے بات نہیں ہوئی لیکن میں نے ابھی بھی کہا کہ آپ ہی لوگ کے جریعے اور باقی میڈیا کے جریعے ان کو جانکاری ابھی تک پرابت ہو چکی ہوگی بلکل میں آپ کو بتا دوں پنکچکی بہت کافی بڑی راہت جو ہے لالو پرساد یادو کو ملی ہے ان کو جمانت مل گئی ہے لالو پرساد یادو ایک سے دو دن میں جیل سے باہر نکل جائیں گے بلکل یعنی کہ جو اب کاغذی پرکریہ ہے صرف اسے پورا کیا جانا ہے ایک طرح سے کہیں تو لالو پرساد یادو کے پریوار کی چھٹی مئیہ میں کافی آستھا ہوں اور آج کھرنا کا دن ہے یہ صبح سماچار آیا ہے تو اسی آستھا کو اور مضبوطی پردان کرتا ہے بلکل آپ نے بلکل صحیح کہا جس طریقے سے آج سنوائی ہونی تھی اور ایسے میں لالو پرساد یادو کے پریجن اور ان کے تمام جو چاہنے والے تھے صبح سے ہی پوجہ پاٹ میں لگے ہوئے تھے اور آج کا دن کافی اہم تھا ایسے میں آج ان کو بیل مل جانا کافی جو ہے کافی خوشی کا تل ہے لالو یادو کے سمرتھکوں میں لالو یادو کے پریوار والوں میں تو کہیں نہ کہیں بات کریں تو ابھی ادی وقت تاؤں کا کہنا ہے کہ ابھی ان کے پریوار والوں کو سوچنا دی گئی ہے تو حالانکہ لالو پرساد یادو بھی رانچی میں ہے نہیں لالو پرساد یادو کا علاج ڈلی میں چل رہا ہے ایسے میں اب لالو پرساد یادو بس کانونی پرکریہ ہے اسے پورے کرنے کے بعد بیل بھرنے کے بعد لالو پرساد یادو اب جیل سے باہر نکل جائیں تو کہیں نہ کہیں اب خوشی کا محول ان کے پریجنوں میں اور ان کے چاہنے والوں میں دیکھنے کو ملے گا اور لگ بھر ایک سے دو دن میں لالو پرساد یادو جیل سے باہر آ سکتے ہیں جی بلکل دنواد انکر ان تمام تازہ جانکاری اور سوچناوں کے لیے تو لالو پرساد یادو کے سمرتکوں کے لیے پریجنوں کے لیے اور خود لالو پرساد یادو کے لیے یہ بڑی راحت کی خبر تاریخ در تاریخ کے بعد آخر زمانت مل گئی ہے تو ہمارے سہیوگی انکر لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں ان کے ادھے وقتہ جو کوٹ میں پکش رکھ رہے تھے ان کے مطابق کاغذی کارروائی میں کیونکہ کورونا کا دور ہے پوری پرکریہ تھوڑی دیری چل رہی ہے تو چار پانچ دن کا سمیہ لگ سکتا ہے ایک تو کل روی بار ہے اور اس کے بعد پھر آگے کی پرکریہ ہوگی انکر چار پانچ دن اور انتظار کرنا پڑے گا لالو پرساد کے پرشنسکوں کو ان کے پریجنوں کو برنے کا آدیش دیا گیا ہے اور چونکہ کل روی بار ہے تو ایسے میں کل کا دن جو ہے کل بھلے لالو پرساد یادو جیل سے باہر نہیں نکل پائیں گے لیکن آنے والے کچھ دنوں میں لالو پرساد یادو کی کانونی پرکریہ جیسے ہی ختم ہو جاتی ہے لالو پرساد یادو جیل سے باہر آ جائیں گے فلال ان کے سمرتھکوں کو ان کے چاہنے والوں کو ان کے پریوار والوں کو سبھی کو کچھ دن کے لئے انتظار کرنا پڑے گا لیکن ایک بڑی راحت بات کرے کہ لگاتار جس طریقے سے دنکہ کوشاگار معاملے میں سنوائی چل رہی تھی اور لگاتار سی بی آئی دوارہ دلیل دیا جا رہا تھا سمیں مانگا جا رہا تھا اور ان کے ادھی وقتوں کا صاف کہنا تھا کہ لالو پرساد یادو کی آدھی افدی جو ہے وہ سماعت ہوئی ہے اور اسی کا حوالہ دیتے ہوئے یہ جمانت یاچی کا جو جمانت یاچی کا فائل کی گئی تھے اور کہیں نہ کہیں لالو پرساد یادو کے ادھی وقتوں کا شروع سہی یہ نہیں تھا کہ لالو پرساد یادو جیل سے باہر جو ہے وہ نکل آئیں گے لیکن کہیں نہ کہیں سی بی آئی دورہ اٹکلے لگائی جا رہے تھے لیکن اب جو ہے فائنلی لالو پرساد یادو کو بیل مل چکی ہے اور آج کا دن کافی امپورٹنٹ ہے لالو پرساد یادو کے لئے کافی اہم ہے اور ایسے میں لالو پرساد یادو کو بیل مل جانا کافی اہم ہے میں آپ کو بتا دوں اب صرف ایک ماملہ لالو پرساد یادو کا رہ گیا ہے جو کی ڈورنڈا کو شاگار کا ہے اس پر بھی جلد جو ہے فیصلہ سی بی آئی جو ہے سنا سکتی ہے تو کہیں نہ کہیں بات کریں تو تمام چار جو چارہ گھوٹالے ماملے تھے ان پر لالو پرساد یادو کو بیل مل چکی ہے اور بس ایک ماملہ جو ہے وہ ڈورنڈا کو شاگار کا ہے اس پر بھی بہت جلد فیصلہ سکتا ہے لیکن ہم آپ کے پاس لوٹتے ہیں کچھ رازنیتک پرتکریہ لے لیتے ہیں سب سے پہلے آر جو ڈی کے پروکتہ منوج کمار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سے پرتکریہ ایک لیتے ہیں منوج جی شاید اس سے بڑا سخط سنگ دیش آپ کے لئے آج نہیں ہو سکتا کہ لالو پرساد یادو کو بیل مل گئی ہے راشتی و جمتہ دل کے تمام نیتاؤں کار کرتاؤں کو پورٹ پہ آستہ تھا بیشواس تھا ہم لوگوں کو امید تھی کہ آدھر نیئے جی لالو پرساد یادو کو بیل ہوگی ہو سماجی نیا ہے کہ جو تھا پچھڑا اندیم پانکتی میں کھڑے لوگوں کے ان نیتا ہے پورے بیشوں کے نیتا ہے تو ستارے لوگوں کو آستہ تھی بھاگوان سے بھی آستہ تھی کوٹ پہ بھی بیشواس تھا اور کوٹ ہوا ہی کیا جو ہم لوگ چاہتے تھے جو امید تھی جو بیشواس تھی جی تو اب آپ کے بیچ ہوں گے آپ کے نیتا ہاں نیچی طرح سے ہمارے بیچ ہوں گے اور جو بھی آدھرہ کام سماجی نیای کے لوگوں کے لئے بچا ہوگا ہمارے آدھرنی نیتا لالو پرسات ہی کریں گے وہ جنگن کے نیتا ہے یہ ہی امید تھی سارے لوگوں کو جو مایوسی تھی آج امانگ ہے چاروں طرف جیسے ہی لوگوں کے کان میں سوچنا ملی کہ ہمارے آدھرنی نیتا کو بیل ہو گیا ہے چاروں طرف خوشی کا محول ہے یہاں سے لے کے پٹنوں سے لے کے دلی تک پورے بھارت میں جو لالو یادوں کے چاہنے والے لوگ ہیں سارے لوگ امانگ میں خوشی بنا رہے ہیں بھارت میں بھی بہتاہ بھی 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 بھائی بہت ہی بھی بھی بہت بہت صحیح نیازہ لانے والے کو بہت بہت دینا چاہتے ہیں کہ انہوں نے دود کا دود اور پانی کا پانی جو ہونا چاہہے بہت جو آج مل گیا ہے بلکل ہے دنیواد منوچ جی اپنا وقت دینے کے لیے ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تو آر جڑی پروکتہ منوچ کمار ان کے آواز میں آپ اتصاہ سمجھ سکتے ہیں سوچنا ملتے ہی آر جڑی کارے کرتا آر جڑی سمرتھک لالو پرساد یادوں کے چاہنے والے ان کے پریجن سبھی ظاہر طور پر خوشی ہوگی ہمارے سیوگی انکر جڑے ہوئے ہیں انکر وہ کارگزی پرکریہ سمجھنا چاہیں گے کیونکہ لالو پرساد یادوں کے پریجن اور پرشنسک تو چاہیں گے کہ وہ اب جتنی جلدی ہو سکے باہر آئے ان کا بہتر اپچار ہو وہ گھر لوٹے پریوار والوں کے بیچ آئے لیکن ابھی کارگزی پرکریہ اور کورونا کال میں یہ پرکریہ کافی دھیمی چل رہی ہے تو تھوڑا سمیں تو لگے گا ہی بلکل میں آپ کو بتا دوں میں سیدھے ان کے ادھوکتہ سوہی بات کرتا ہوں ان سے جاننا چاہتے ہوں کہ کارگزی پرکریہ جو ہے وہ کیا کچھ رہے گا کس طریقے سے کارگزی پرکریہ جو ہے وہ فائل کیا جائے گا وہ تھوڑا سمجھانے کوشش کریں تاکہ جو سمرتک ہے وہ جانے ان کے چانے والے دیکھیں کارگزی پرکریہ میں یہ ہی ہے کہ ابھی ہمیں سب سے پہلے بیل وانڈ ان سے سائن کروانا ہوگا اور جب ان سے بیل وانڈ سائن ہو جاتا وہ ڈولی اوثرائیز ہوتا ہے جیل سپریٹینڈنٹ وہ ان سے بیل وانڈ سائن کرانے کے بعد برسامہ سپریٹینڈنٹ صاحب سے ہی وہ فرورڈ ہو کے جائے گا اور اس کے بعد جیسے ہی فیکس آ جاتی ہے ہائی کوٹ سے فیکس آنے کے بعد اب لوگ اس میں بیل وانڈ فرمیس کریں گا بیل وانڈ فرمیس کرنے کے بعد ریلیج آرڈر چلا جائے گا جیل سپریٹینڈنٹ کے پاس اب یہ ان کی جیمواری بنتی ہے کہ وہ اب اس کو آگے کیا کرتے ہیں وہ ڈائریکٹ ریلیج کروانے کا آدیس کرتے ہیں یا پھر یہاں راچی بلا کرتے ہیں یہ ان کی جیمواری بنتی ہے کیا لالو پرساد یادو کو راچی آنا ہوگا چونکہ یہاں سے ہی معاملہ ہے راچی صحیح معاملہ سب جوڑا ہوا ہے تو کیا ان کو لگتا ہے بیل راچی دیکھیں میں نے ابھی کہا کہ یہ سپریٹینڈین صاحب پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان کو راچی بولاتے ہیں یا پھر ڈائریکٹ ریلیج آنڈا بھیجوانے کے بعد جو ہے لالو پرساد یادو کو جل سے باہر آ جائیں گے یہ تیہل جی ہاں بیل بان کے بعد وہ جیل سے باہر آ جائیں گے یہ سی اور ہے بلکل تو کاغذی پکریہ جیسے ہی پوری ہوتی ہے لالو پرساد یادو جیل سے باہر آ جائیں گے کچھ دن اور لگیں گے کچھ وقت تور لگیں گے ایسے میں سمرتکوں کو انتظار کرنا پا لے گا لیکن فلحال لالو پساڈ یادک کو کافی بڑی راحت ملی ہے لالو پساڈ یادک کو دلکہ کوشاگار ماملے سے ماملے میں بیل مل گئی ہے ایک بڑی راحت لالو کو لالو کے پریوار والا کو اور ان کے سمرتکوں کو آج ملی ہے جی انکور یعنی کہ اب ایسا کوئی ماملہ لمبت نہیں ہے جو ان کے باہر آنے میں رکاوٹ بن سکے بلکل جس طریقے سے جو بیل بانڈ بھرنے کی بات جو کہیں گئی ہے وہ نردیش کوٹ نے دیا ہے ایسے میں ایک لاکھ روپے کا بیل بانڈ کاغری پرکریہ شروع ہوتے ہی جو ہے ان کے ادیوقتوں دورہ کر دی جائے گی فلحال جو ہے آج اور چونکہ کل رویوار ہوگا تو ایسے میں سونوار سے یہ کانونی پرکریہ شروع ہو جائے گی اور ایسے میں ایک سے دو دن میں انیمان لگا جا رہا ہے کہ لالو پساڈ یادک کو بیل مل جائے گا لالو پساڈ یادک جیل سے باہر آ جائیں گے لیکن جو کانونی پرکریہ ہے اسے پوری کرنے میں جو فورمالٹیز ہیں وہی پوری کرنے ہیں اور جو بیل بانڈ بھرنا ہے اسے پورا کرنا ہے اور اس کے بعد لالو پساڈ یادک جیل سے باہر آ جائیں گے لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ لالو پساڈ یادک رانچی آئیں گے یا دلی سے ہی وہ اپنے گھر واپس چلا جائیں گے فلحال لالو پساڈ یادک کا علاج ایمز میں چل رہا ہے تو دیکھنا یہ ہوگا لالو پساڈ یادک کی صحت کو دیکھتے ہوئے کس طریقے کرنے میں جو ہے وہ ایمز دیتی ہے فلحال لیکن لالو پساڈ یادک کو نیایت پکریہ سے ابھی فلحال چھٹکارہ مل گیا ہے انہیں زمانت مل گئی ہے جی بلکل اور دوسرے جو معاملے تھے ان سبھی معاملوں میں بھی زمانت پہلے ہی مل چکی ہے اور صرف یہ ایک معاملہ تھا جس میں تاریخ پر تاریخ مل رہی تھی لیکن آج کوٹ کی اور سے ایک نیرنے آیا اور یہ نیرنے لالو پساڈ یادک کے لیے رہت لائیا لالو پساڈ یادک کے پریجن اور پرشنسکوں کے لیے یہ نیرنے رہت لے کر آیا ہے بلکل لالو پساڈ یادک کو کافی بڑی رہت ملی ہے کیونکہ لگاتار اس معاملے کو لے کر کے سنوائی چلتی تھی لالو پساڈ یادک کے عدی وقتہ لگاتار جو ہے سجا کی عادی افدی پوری کرنے کا حوالہ دیتے آئے ہیں لیکن سی بی اے دورال تمام اٹکلیں جو ہیں وہ ہمیشہ لگائی دی لگا دی جاتی تھی اور ایسے میں ان کے عدی وقتہوں کا صاف ناراجگی دیکھا جا سکتا تھا چونکہ لگاتار عدی وقتہوں کو لگتا تھا کہ اس معاملے اس بار سنوائی میں لالو پساڈ یادک کو بیل ضرور مل جائے گی لیکن لگاتار جو ہے سنوائی ٹل جاتی تھی سی بی اے دورال سمیں مانگا جاتا تھا لیکن اس بار سی بی آئی نے اپنا پکش رکھا لیکن کوٹ نے صاف کہا کہ سجا کی عادی عبدی پوری ہو گئی ہے اور ایسے میں لالو پساڈ یادک کو بیل گرانٹ کر دیا گیا ہے تو ایک بڑی رہت لالو پساڈ یادک کو ملی ہے اور ایسے میں لگاتار سنوائی چل رہی تھی لیکن اب فائنلی لالو پساڈ یادک کو دھنکہ کوشاگار ماملے میں بیل مل گئی ہے میں آپ کو بتا دوں کی اس سے پہلے لالو پساڈ یادک کو دیوگر کے ایک ماملے میں چائباسا کے دو ماملے میں اور ابھی دھنکہ کوشاگار ماملے میں ٹوٹل چار ماملے میں بیل اب مل چکی ہے ایک ماملہ اور ہے جو کی دورانڈا کوشاگار سے جڑا ہوا ہے اور اس پہ بھی لگاتار سی بی آئی کوٹ میں بہت چل رہی ہے اور سی بی آئی بہت جلد اس پہ فیصلہ سنا سکتا ہے اس کے بعد دیکھنا یہ ہوگا کہ سی بی آئی کوٹ نے کیا کچھ فیصلہ سنایا ہے اور لالو پساڈ یادک کو اگر دورانڈا کوشاگار میں جیل جانا پڑتا ہے تو ان کے ادھی وقت جو ہے وہ بتائیں گے کیا کچھ رہے گا لیکن فلحال دھنکہ کوشاگار ماملے میں بڑی رہت لالو پساڈ یادک کو ملی ہے اور لالو پساڈ یادک کو جیل سے باہر نکلنے کا راستہ جو ہے وہ صاف ہو گیا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ لالو پساڈ یادک کتنے دن میں جیل سے باہر نکلتے ہیں جو کانونی پرکریا ہے بس اسے پوری کرنی ہے جو بیل بانڈ ہے اسے بھرکے لالو پساڈ یادک کے ادھی وقتہ لالو پساڈ یادک کو باہر نکالیں گے بلکل اور یہ برسا منڈا کے اندریہ کارا کے جیل دھکشک پر نربر ہے کہ لالو پساڈ یادک کو رانچی آنا پڑے گا یا پھر دلی ایمز میں ہی کاغزی کار روائی نپٹ آنے کے بعد وہاں سے انہیں چھٹی مل جاتی ہے بلکل جس طریقے سے ان کے ادھی وقتہوں نے کہا برسا منڈا کارا کو اب یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کیا کچھ جو ہے پرکریا میں اگر لالو پساڈ یادک کو رانچی آنا پڑے گا یا پھر ان کے سواست کو لے کر کے اگر ان کے ادھی وقتہوں دورہ کچھ برسا منڈا کارا میں کچھ کاغز جو ہے وہ دکھایا جائے گا میڈیکل گراؤن پر لالو پساڈ یادک ہو سکتا ہے اگر ان کو رانچی نہیں آنا پڑے لیکن فلحال لالو پساڈ یادک کو اب برسا منڈا کارا یہ ڈیسیجن لے پائے گی کہ لالو پساڈ یادک کو رانچی آنا ہے یا لالو پساڈ یادک کو دلی سہی زمانت مل جائے گی حالانکہ ان کے ادھی وقتہوں کہنا ہے کہ یہ برسا منڈا کارا پر ڈیپینڈ کرتا ہے فلحال جو ہے ایک بڑی رہت یہ ہے کہ لالو پساڈ جیل سے باہر نکل گئے ہیں دو سے تین دن کے اندر جو ہے انمان لگا جا رہا ہے کہ لالو پساڈ یادک جیل سے باہر نکل جائیں گے جی بلکل تو بہت رہت بھری خبر لالو پساڈ یادک کے لیے ان کے پرشنسکو پریجنوں کے لیے اور یہ خبر لالو پساڈ یادو کو زمانت مل گئی ہے جہاں دن کا کوشہگار سے حوائد نکاسی کا معاملہ ہے جس میں کئی تاریخ سے لالو پساڈ یادو کے ادھی وقتہ پریاس کر رہے تھے کہ آدھی سزا کی عفدی پوری کر لینے کا حوالہ دیتے ہوئے زمانت کی عرضی پر سنوائی ہو اور اس سنوائی میں لالو پساڈ یادو کے پکش میں کورٹ کا فیصلہ اور ادھی وقتہوں کا پریاس رنگ لائیا ہے لالو پساڈ یادو کو دن کا کوشہگار سے حوائد نکاسی کے معاملے میں بیل مل گئی ہے کاغذی کارروائی کا انتظار ہے اور پہلے سے جو معاملے چل رہے تھے اس میں پہلے بیل مل چکی ہے یعنی کہ اب لالو پساڈ یادو کے زیل سے باہر آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے دن کا کوشہگار سے حوائد نکاسی سے جڑے اس معاملے میں بیل ہو چکی ہے اور اب کاغذی کارروائی پوری کیے جانے کے بعد لالو پرساد یادہوز زیل سے باہر آ جائیں گے آر جڈی نیتا رادا کرشن کشور جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں رادا کرشن کشور جی بہت رہت بھری خبر آپ کے لیے ہے ہمارے پاس اور وہ ہی ہے کہ لالو پرساد یادہوز کو زمانت مل گئی ہے کیا کہیں گے بہت سکھت سماچار ہے بے تربلی سے لوگ انتجار کر رہے تھے کئی مہنوں سے یہ امیدیں جد رہی تھی کہ آج بیل ہو جائے گا کل بیل ہو جائے گا انتر تا مانوار سری لالو پرساد یادہوز جی کو بیل مل گیا ہے کارکارتاؤں میں کافی خوشی ہے لوگ پرسنچت ہیں اور نیالے کا پورا سمان کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ کھوڑا بیلم بجرور ہوا ہے لیکن اب وہ جماعت انہیں نیالے نے مانی نیالے نے دیا ہے وہ باہر آئیں گے کارکارتاؤں کے پانوں سے آپ کو ساتھ کریں گے اور یہ خوشی رچھان ہے کبھی لوگ پرسن ہیں بلکل کافی لمبے سمیں سے یہ پریاز تھا ویدھانک پرکریہ ہوں کہ یہ ہوتا کوئی ٹپنی میں نہیں کروں گا لوگ اپنا پاکش رکھتے ہیں لیکن سری لالو پرساد یادہوز جی کے وکیل کا جو ترگ تھا وہ ویدھانک پرکریہوں کے ساتھ ہی وہ ترگ تھا اور انتظر آج نائب ملا ہے انہیں باقی جن لوگوں نے یا جو جن سلساؤں نے اپنے اثر سے جو باتیں رکھی ہیں یہ ان کا جائی تو بنتا تھا انہوں نے رکھا ہے لیکن ہمارے جو ایڈوکٹ سے انہوں نے کافی پریشنم کیا ہے ان کے پریشنم کا پردنبل ہے ان کا کافی امدان رہا ہے ماننی نیالے روکٹ کی باتوں سے سمت ہوتے ہوئے ہیں بلکل بہت بہت دنیواد ہے رادا کرشن کشور جی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اپنی پرتکریہ دینے کے لیے آر جڈی نیتا ابھیس ہیں بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ابھیجی لالو پرساد یادہوز کو زمانت مل گئی ہے اور جب تک جانکاری مل پائی ہے اس کے مطابق اب کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہے کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے لالو پرساد یادہوز جیل سے باہر نہ آ پائیں آپ کی پرتکریہ چاہیں گے لالو پرساد یادہوز کو دنکا کوشکار سے عوائد نکاسی کے ماملے میں بیل مل گئی ہے اب ان کے باہر آنے میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں دکھ رہی ہے جی 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 آپ کی پرتکریہ چاہیں گے اس کے لیے پورے راشی جانتادل پریبار جی مانے پرسنچیت ہے مگر کرونا کال کو دیکھتے ہوئے مانے پرساد کی ڈھنگ سے خوشی بیقت کی جا رہی ہے جی ہم لوگ اگر کرونا کال نہیں ہوتا تو راشتی ہے ڈیکش ماننی ہے لالو جادہو کے ماننے والے کروڑوں سے لوگ آج اولی اور دیوالی آج مناتے ہیں جی مگر کرونا کال کو دیکھتے ہوئے پورے سادکے کے ساتھ ہم لوگ بھی جفن منا رہے ہیں کسی طرح کا بم پٹا کا نہیں پھوڑنا ہے کسی طرح کا گلال دہی لگانا ہے مگر ہم کسی طرح کا مانے ہم لوگوں کو کہنا ہے کہ ساتھ سے جو ہے پرسان ہو سکتی ہے پراجک نہیں ہوتی ہے اس لیے سماجی کنائے کے نیتا پرنے کا ماننی ہے لالو جادہو کو جو بھیل ملی ہے اسے پورے سماجی کنائے دھرمی ملپیس کے لوگ میں کامیت خوشی کی لہر ہے اس کے لیے بہت بہت دھنیواد دھنیواد جی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تو آر جیڈی کے پردیش ادھیاکش جہارکھنڈ پردیش ادھیاکش آبائی سینجی کے پرتکریام لے رہے تھے لالو پرساند یادوں کے زمانت پر اور وہ کہہ رہے تھے کہ کاریکرتہ سنیم کے ساتھ سانتی پوروک سنکرمن کال کو دیکھتے ہوئے جشن نام نائے سنیم برتیں خوشی کا وقت ہے لیکن سنکرمن تیجی سے پھیل رہا ہے ایسے میں سنیم برتنے کی اپیل بھی اب ایسے نے کی ہے تو آر جڈی کہہ راشتریہ دیکش لالو پرساند یادوں کہ باہر آنے میں اب کوئی بھی رکاوٹ نہیں دکھ رہی ہے کاغذی پرکریہ پوری کرنے میں جو سمیہ لگے اور ان کے ادھی وقتہ نے نیوزیلیون بھارت سے خاص باتچیت میں سپشٹ کیا کہ کل تو رویوار ہے اور ایسے میں کورونا کال میں جو پرکریہ ہے اس کی رفتار کافی کم ہو گئی ہے تو تین چار دن کا سمیہ لگ سکتا ہے لالو پرساند یادوں کے باہر آنے سے جڑی کاغذی کارروائی کے نپٹارے میں اور اس کے بعد ہی لالو پرساند یادوں جیل سے باہر آئیں گے لیکن کوئی بھی ودھائی رکاوٹ اب نہیں ہے صرف کاغذی کارروائی کیے جانے کی جرورت ہے جس کے بعد لالو پرساند یادوں لمبے عرصے کے بعد اپنے پریجنوں کے بیچ اپنے پرشن سکوں پارٹی سمرتھکوں کے بیچ ہوں گے فیلحال لالو پرساند یادوں دلی میں ایمز میں علاج رتھ ہیں تو ایسے میں کیا وہ رانچی آئیں گے اس سے جڑے سوال پر اور ادھی وقتان ادھی وقتان نے یہ کہا ہے کہ یہ برسامونڈا کیندری اکارہ کے ادھکشک پر نربھر کرتا ہے کہ وہ صرف کاغذی پرکریہ کے ذریعے اس ماملے کا نپٹارہ کرتے ہیں یا پھر لالو پرساند یادوں کو رانچی آنا پڑے گا یہ کیندری اکارہ کے ادھکشک پر ان کے نرنے پر نربھر کرتا ہے لیکن جس طرح کی سمبھاونا وقت کی جا رہی ہے لالو پرساند یادوں کی طبیعت ناساز ہے انہیں زیادہ سفر کرنا نہیں ہے تو یا تایات میں سمسیہ ہونے کی وجہ سے سمبھاونا لالو پرساند یادوں کو دلی سے ہی صرف انہیں جمانت کی کاغذی کارروائی کے نپٹارے کے بعد چھٹی مل